موسیقی رہار سماج جاگرپی سنستھک یا دکشا راج کے اس وشیش ویاکھان مالا کی ادکشا میرے لئے پرمادرنی اور میرے سارے پیارے پرہری بھائیوں موسیقی بہر سوارگیو بھالا صاحب جی مہاجن جنہوں نے سی پی آئین بیرار ایجوکیشن سنستھا کی ستھاپنا کرتے ہوئے اس مدی بھارت میں شکشہ کے کشتر میں ایک انوٹھا کاریا کیا ہے ان کے پرتی میں اپنی بھاؤگینی شلدھانجلی آرپن کرتا ہوں ساتھ ہی میرے بیپتیگت جیون پر بھی جن کا بہت سارا پرہاو ہے جن کے مارگ درشن کو سنتے سنتے جن کے کریہ کلاپوں کو دیکھتے دیکھتے میرے جیسے اس وقت کے نو جوانوں کے من میں راشتر بھکتی کے اممگ پیدا ہوئے انمیش پرسپٹیت ہوئے ایسے پرمشردھے دیو کرنن سونین دشپانڈے سر کے سمرتیوں کو بھی میری وینمر شدھانجلی آرپڑ کرتا ہوں آج مجھے بڑا آنند ہو رہا ہے کہ سورگیہ بالا صاحب مہازن جی کے سمرتی کے اپلکش میں اس ویاکھیان کا آیوجن ہے بس تو تہاں ویاکھیان مالاؤں میں جانے کا آوثر میرے جیسے وقت کو جب پرابت ہوتا ہے تو سامنے رکھتا ہوتا ہے وہ ایک ویششت ویو مریادہ کو پار کیا ہوا شروتا ہوتا ہے اور بڑتور وقتہ کچھ ویشے رکھنے میں کچھ ارچنے محسوس ہونے لگتی ہے منہی من کہ جنہوں نے سارے جیون کا انبھو لے چکے ہیں جو لوگ ان کے سامنے اب میں اور نیا کیا بتاؤں دیکھونا آج بڑا آنگ ہو رہا ہے کہ میرے سامنے ایسے پرہری بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جیون کی شروعات ہیں میں تو میرے ویاکھیان کے شروع میں میں آپ سب لوگوں کا ابھیرندن کروں گا اور ابھیرندن اس لئے کروں گا کہ جیون کے ایک ایسے پڑھاو پڑھا کھڑے ہو جو پڑھاو جیون کا ایک سروتن اور سروسندر پڑھا ہے ایک ایسا جیون کا ادھیا ہے کئی چیزوں سے بھرا ہوا ادھیا ہے منا ٹھیک ایک بہت جانے مانے ہیں اور کبھی ہے باب بور کر جنہوں نے اس یوہ منووسطہ کا جس منووسطہ سے آپ مجھر رہے ہو نا اس کا بڑا ہی سندر سٹھیک بڑھن کیا ہے وہ کہتے ہیں امرتاتا چندرتیچا پالبیچا آڑا ہے کئیسا ہے یہ جیون جیون کے یہ کھڑ کئیسے ہیں یا ندیچا پارا ویڑیا یوہنا چھاڑا ہے دنیا مٹھی میں لیتا وہی ہے اور اس یوہ وستہ کا یوہ بھوا وستہ کا یوہ میں نے کیا اس کا ورنان کرتی ہوئے باب بور کر جی کہتے ہیں یا ندیچا پارا ویڑیا یوہنا چھاڑا ہے امرتاتا چندرتیا چھا پالبیچا آڑا ہے یوہن کئیسا ہے یہ پھلا 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 بھرکش ہے اور کئیسا بھرکش ہے یہ بھرکش کارپنیا کو دھارن نہیں کرتا یہ بھڑھا ہوا دنیا مٹھا ہے یوہ ندیچا پارا ویڑیا یوہنا چھاڑا ہے امرتاتا چندرتیا چھا پھلا بھیچا آڑا ہے میدینیچا روم رومی ریشمی انمیش آہے میدینی مانے جمین جس جمین جس دھراتر کے آدھار پر اوکش کھڑا ہے نا جمین کیسی ہے ریش بھی انمیش کو دھارن کرنے والی ہے ایسی انبھوت سمید آئے جیون کے ایسے سپنے ایسے انبھوتیوں کو پانے کا انتکرڑ کا من کا جگر جس بھاوہ وستہ میں جیسی یوہ وستہ میں دھارن ہوتا ہے نا وہ یوہ ہوتا ہے اور اس لیے میں نے آپ سب کابیلندن کیا کہ جیون کو بنانے کی اپنیشد میں ایک کتھا آتی ہے ایک بڑھی ما اپنے گھر کے آنگن میں آتی ہے اور اپنے گھر کے آنگن میں آ کر کہ وہ کچھ ڈھون رہی ہے وہ ڈھون رہی ہے تپتہ ہوا سورج سر پر ہے اس پرکاش میں کچھ ڈھونڈنے کا پریاست کریے میرے جیسا کوئی اور اس گھر کا یوہ ماں چلا جاتا اور اس بڑھی ماں کو پوچھنے کا پریاست کرتا کہ دادی ماں کیا ڈھونڈ رہی ہو تو ایسی کونسی چیز ہے جو ڈھونڈنے کا آپ جب سے پریاست کر رہی ہو اور ایسی بھی کیا چیز ہے کہ اتنے بڑے پرکاش میں اس چیز کو آپ ڈھونڈ نہیں پا رہی ہو اس بڑھی ماں کا جواب ہے وہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا بتاؤ میں میں ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ رہی ہوں جو چیز میرے جیون کی سروچ مولی حرر کرنے والی چیز ہے یوہ پوچھتا ہے کہ ماں کیا ڈھونڈ رہی ہے تو بتاؤ نا اور بڑی ماں کہتی ہے بیٹا میں اپنی ڈھلی ہوئی جوانی کو ڈھونڈ رہی ایک ایسا بڑا بھائی کو جو جندگی سے نکل جانے کے بعد میترو پھر واپس نہیں یہ ایسے دن ہے جو دن بیٹیتو کو بناتے ہیں میرے جیون کی نشان کیا ہونی چاہیے میرا اپنا انترال کونسا ہونا چاہیے کونسے دھراتے ہیں ان سارے پرشنوں کا جو اوفان آئے ہیں وہ کہتا ہے کی یہ جو ہمارا چیون ہے یہ بستو تھا دھرمشالہ ہے اور کسی دھرمشالہ ہے جو ایک بار یہاں سے واپس نہیں جاتا اور دوسرا مصافیر ایسا ہے جو یہاں سے واپس نکل جانے کے بعد باہر نکل جانے کے بعد پھر سے یہاں واپس نہیں آتا جو آنے کے بعد یہاں سے کبھی ہلتا نہیں وہ جو جانے کے بعد پھر سے لوٹ کے واپس نہیں آتا وہ جوانی ہے جو واپس نہیں آتا جو کشڑ جو دن جو پڑاؤ پھر سے مجھے جیبن میں کبھی حاصل نہیں ہوں شما کاکو نے یا میں نے کتنا بھی سوچا پھر بھی جو مور پنکھی دن ہمارے سمیٹ میں نہیں آئے گے ایسے جیون میں آپ ہو اس لیے میں نے آپ کا بھی لندن کیا ہوا ہے یہ تو ہمارے بابا آپ کے تارون نے کی یوہ کی دیاکھیا جو ہے نا بڑے ستیک شبدوں میں کرتے تھے وہ کہتے تھے کی کون ہوتا ہے یوہ بہت کچھ پرچے کی پڑھنے کی جاننے کی جرد نہیں ہے وایو اس شبدوں کو الٹا کر دو آپ کو یوہ مل جائے گا جس کے باہوں میں پرتکولتہ کے سارے جو جو بھی بادھار ایسے سارے کھڑوں کو اپنے سویم کے بیاکتیت وکے آتما بشواس کے آہار پر انکولتہ میں پریورتی ترنے کی کشبتہ ہوتی ہے نا وہ یوہ ہوتا ہے یوہ یہ جیون کے عمر کا کیول پڑھاو نہیں ہے یوہ ایک منقی عوصتہ ایک بھاو عوصتہ ہے جو بھاو عوصتہ پرتکولتہ کو انکولتہ میں پریورتیت کرنے کی کشمتہ رکھتی ہے ایک کبھی نے بڑے سندر شبد میں کہا یوہ کتو بڑا مہان ہے بھولمت یوہ کتو بڑا مہان ہے جو چاہے پربت پہاڑوں کو پھوڑ دے تُو جو چاہے ماتی سے عمرت نہیں چوڑ دے تُو جو چاہے دھرتی کو عمر سے چوڑ دے عمر تیرے پران ملا تجھ کو بردار تیری آتما میں سویم دھگوان ہے رے یوہ کتو بڑا مہان ہے بھولمت یوہ کتو بڑا مہان ہے دھرتی سا دھیر دھیرچ کا سربوتم ادھارن چیون میں کوئی ہو تو دھرتی تُو جو اگر ہمت سے کام لے نجو کو تُو جان نجو کو تُو جان جرہ شکتی بہچان تیری وانی میں یوگ کا آوان ہے رے تیری چھاتی میں چھپا مہا کال ہے رے یوہ کتو بڑا مہان ہے بھولمت یوہ کتو بڑا مہان ہے آوان شکتہ ہے میترو خود کو جاننے کی یوہ بستہ کا سربوتم اور سربوت ساکشت کر کیا ہوتا ہے سویم کو جاننا سویم کو بہچاننا من میں سمیدناؤں کو جگہ یوہ آوستہ کا سب سے بڑا پریمار ہے جس کے من میں سمیدنائے نہیں ہے یوہ آن یوہ یوہ آوستہ کی ہو سکتی ہے جس آوستہ میں آپ ہو جس یوہ آوستہ میں آپ ہو اور کر لو دنیا مٹھی میں اس سپنے کو سنجونا اور دیکھنا آپ چاہتے ہو مٹرو اس کا پہلا پائدان ہے آپ کو سمیدن شیل بننا پڑے گا سمیدنہ یوہ آمان کی سب سے بڑی پہچان ہے سمیدنہ مانے کیا سمیدنہ مانے کیا انتکرن میں ستت کری ایک الگ سی سوچ تیار ہے سامانی بیپتی جس دائرے میں سوچے گا اس دائرے کے باہر جا کر کے میں کچھ سوچوں میرے ایردگیرد سماج کے بارے میں میرا دکھ اور سکھ یہ دونوں بھاونہیں اتکٹ ہو یہی تو سمیدنہ ہوتی ہے نا ہمارے بابا ہمتے بڑی اچھی کبیتہ کہتے تھے کبیتہ ایک چینی کبی نے لکھی ہوئی ہے لیکن اس کبیتہ میں دو یوہ ہے ایک بھائی ہے ایک بہن ہے اور بابا اپنے سٹائل میں اس کو بیاء کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ جو بھائی ہے نا یوہ ہے لیکن رو رہا ہے یوہ ہے لیکن رو رہا ہے اور وہ اپنے بہن کو بار بار ایک ہی بات کو کہہ رہا ہے وہ اپنے بہن کو کہہ رہا ہے کہ سیسٹر سیسٹر ایم سکھ اے بہن میں سکھ ہوں میری تیبیر ٹھیک نہیں ہے مجھے کچھ کچھ ہو رہا ہے اور بہن بارن بار اس کو ایک ہی پرشن پوچھ رہی ہے کہ بردر what is your problem بہت لمبی قویتہ ہے اس پوری لمبی قویتہ کو میں نہیں کہوں گا لیکن اپنا یہ جو uneasiness ہے اس وستتہ ہے اس وستتہ کو الگ الگ شبتوں میں وہ کہتا ہے لیکن نششیت روپ سے اسے کیا ہو رہا ہے وہ بیاء نہیں کر پاتا بار بار دروپت اس قویتہ کا اسی سینٹنس کے ساتھ آتا ہے sister sister I am sick اور بھائی پوچھ رہا ہے بردر بہن پوچھ رہی ہے کہ بردر what is your problem کیا ارچن ہے اس اس وستتہ کا کارن کیا ہے what is your problem لے جاتے ہوئے کبھی اپنے شبدوں میں آج کے یوہ من کے بھاو کو پرگٹ کر رہا ہے جب وہ بہت ہی پیچھے پڑتی اور اس کو پوچھتی کہ نہیں بھائی آپ کو بتانا ہی پڑے گا what is your problem ایک سینٹنس میں آج کے ہماری یوہ من کی اس عوستہ کو اس وستتہ کو کبھی نے بیاء کیا ہے وہ کہتا ہے sister sister I am sick I have lost my sentiments میں اپنی ساری سموی دناؤں کو بھول چکا ہوں یہ ساری سموی دناؤں کو بھول جانا ہے نا یہ عمر سے یوہ ہونے کے باوجود بھی یوون کو گوانے کا پریچائق ہے اس لئے مطروں یدی یوہ بنتے ہوئے سارے جیون کو اپنے مٹھی میں لینے کا سپنا مجھے سنجھو نہ آئے نا تو مجھے پہلے یو یو آوست تھا چمبے کے طرح اس سے طرف دیکھتے رہتے سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ ہمارے ساتھی تھا ہمارے ساتھی پڑھتا تھا ہمارے ہی پریویش میں جیتا تھا ہمارے ہی سماج کا ایک انگ تھا لیکن چلتے چلتے اس کی جندگی بن گئی اور میں ساری کچھ انکولتا رہنے کے باوید پر یہ ہوں اسی پرکار کے سامن جیون کو جی رہا ہوں کبھی میں نے کچھ سوچا تھا لیکن حاصل نہیں کر پایا میں حاصل 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 مدد آپ کے آنکھ ہو سکتا ہے میرا سپنا دوسروں کو کیونکہ سپنا ایک ایسی چیز ہے جو کیونکہ مجھے اور آپ کو ہی پتا ہوتی ہے جس نے دیکھا نا اس ہی کو پتا ہوتی ہے بیلو جی کہتی ہے کہ جس کو سپنا نہیں آتا is medically not alive وہ مرت ہے اگر آپ کو سوال ہے کہ آپ نے کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے کبھی سپنا نہیں دیکھا ہے نا ہم سپنے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے سپنے جھوٹے ہوتے زیزے اُتَّم اُدَات اُنَّت مَحَن مَدھُرَت ایتے جیون کی وہ ساری اُنچھائی جیون کا وہ سارا مَدھُرَت مَحَن مَحَتَّم اُدَات میرے باہو میں آوے میں ان کو حاصل کروں یہ سپنا جو دیکھتا ہے نا سپنا اسے اس پڑاو تک لے جانے میں مدد کرتا ہے اسی مہاراشتر میں ایک بارہ سال کا لڑکا کھڑا ہوا جس کے پاس مِتر ایسی پرپرانت میں نوکری کر رہے تھے سارا واتا ورن پرتی کول تھا اس دیش کا پاورش اس دیش کا پراکرم اس دیش کا ستو پربرد تھا پرش پریشتی اتنی وکرال پرپرتی کول تھی چھوٹے بچے کو لے کر اس کی ماجوائی پونہ نام کے پرگڑا میں تہس نیست تھا پونہ اور دیا بھی اسی لئے گیا تھا ترال پریشتی تھی اس پریشتی میں وہ 12 سال کا لڑکا کیا کر رہا ہے وہ ایک سب نا دیکھ رہا ہے آج جب سوچتے ہیں اس پریشتی کو دیکھتے ہوئے ست 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 ویجاپور گتوپ شہ یا تو دلیلی سندلت ان کی پیروں میں سمر پی تھا بڑے بڑے پراکرمی لوگ اس وقت بھی تھے مطر ویشو کا اتحاس ہے کہ نئے یوگ کو بنانے والا کوئی بڑھا آدمی کبھی نہیں ہوتا ہندوی سوراج کا سپنا لے کر چھترپتی شورا کھڑے ہوئے تب چھترپتی نہیں تھے 12 سال کے بچے تھے کچھ نہیں تھا اپنے جیسے 10-12 سال کے بچوں کو اکٹا کیا رویڑی شور گئے اور وہاں شپت لے رہے کبھی کبھی مجھے بڑا آشری ہوتا ہے آشری اتنے ہوتا ہے کہ بھوسلے کلوپن اس بیر پتر نے ایک راج بنانے کی شپت لیے ہوتی نا مجھے آشرا نہیں ہوتا لیکن شپت اس کے علاوہ اپنے بھو بھا کو بھی نہ دیکھا ہو وہ سموچے ہندو سماج ہندو راج آسے تو ہیما چل ہندو بھی شپت لے رہا ہے سپنا یہ ہوتا ہے اور آگے چل کر کے چطرپتی شیواجی مہاراج کے بینا سونسادنوں کے بینا کسی انوکول تا کے اتنی بڑی پانچ پانچ پاتشاہیوں کو پراست کرتے ہو سپنا دیکھا سپنا دیکھا ہوں یہودی سماج کے ہمارے بھائی لوگوں نے پتایا آپ کو ان کا اتیاس اٹھرہ سو ورش ایک دو تین چار نہیں اٹھرہ سو ورش اپنے بھومی سے ان کو براغ گدا کیا گیا تھا براغ گندہ آوستہ میں گھوم رہے تھے بشو کے کونے کونے میں گئے کیونکہ اپنے بھومی سے خدر رہے گئے تھے ہکال دیے گئے تھے جہاں گئے وہاں آشری تو جیسے گئے ہیں کچھ لوگوں نے آشری دیا ہم وہ لوگ تھے اندلستان کے لوگ وَسْتُدھا ہی وہ کٹم بکرم کی بھومی کا کو جگنے والے ماننے والے کی جنہوں نے ان کو بھی آشری دی دیا ہمارے یہاں بھی رہنے لگے اٹھرا سو برشوں کے اس یاترہ میں اپنا سب کچھ بھول گئے تھے اپنے رشتے ٹوٹ گئے تھے اپنی بھاشا کو بھول گئے تھے جہاں گئے وہاں کے ہو گئے لیکن میرے یوہ ساتھیوں اٹھرا سو سال تک ایک سپنے کو انہوں نے جیبیت رکھا تھا کون سا تھا وہ سپنا پتا ہے آپ پتا ہے آپ کون سا سپنا تھا اٹھرا سو سال وہ یہودی سماج کا کوئی بھی 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 بشو کے کسی بھی کون ے میں جہاں پر بھی ہو ہر ربی بار کو اپنے گھر کے پاس اسی ایک میدان میں اکٹھا ہوتا تھا گاؤ میں چار لوگ ہو تو چار لوگ اکٹھا ہوتے تھے گاؤ میں اکیلا رہنے بھالا ہو نا تو اکیلا ہی کھڑا ہوتا تھا آکاش کے طرف مو کرتے ہوئے پرارتھنا کرتا تھا اور ایک ہی واق کے بولتا تھا کہ پرمپتہ اگلے ورش اسی دن کہا جانا ہے مجھے میرے جیروسلام میں جانا ہے سننے والے ہر تھے 800 سال بیت گئے نہ بھومی ہے تمہارے پاس نہ بھاشا ہے نہ کوئی خود کا سوراج ہے اب وشوک اب بھوغول سے اور اتیاز سے بھی آپ کا راشتر مٹ گیا کون سے بل کے آدھار پر آپ پھر سے اپنے بھومی کو پانے کا یہ سنکل پکر رہے ہو وہ یہودی ویکتی جو ہے نا وہ کہتا تھا مجھے پتا نہیں ہے لیکن جب میرے پتا جی گزر گئے مجھے کہول یہ دکھشا دیتے گئے کہ بابا ایک چیز تجھے جیون بھر کرتے رہنا ہے یہ سپنا چلتے آیا ہے سالوں سے اس سپنے کو آگے آگے لے ہم کو چلنا ہے پتا نہیں اس سپنے کی پورتی کب ہوگی لیکن اٹھرہ سو سال جب اس سپنے کو لے کر یہ سماج یا نہ میرے بھدرو تو اتحاس گڑ گیا جو اگھٹیت لگتا تھا جو شک پڑھائے لگتا تھا وہ ساکار ہوا اور اٹھرہ سو سال کے بعد یہ یہودیوں کو اپنا سوراج ملا اپنا راشت ملا اس رائم اس سپنے کی کیا داب بھول گئے تھے اپنے ہبرو نام کی بھاشا کو جاننے والے اس وقت اس راشت میں کہتے ہیں گنے چنے جن کو ہاتھ پر ہم گن سکتے ہے اتنے ہی لوگ بچے ہوئے تھے اس میں بھی مہتم لوگ عمر کی نبی پار کر چکے تھے ہبرو کو مرتبہ شا کر کے کہا جاتا تھا لیکن سنکل پہ کیا جس ایک سپنے کو لے کر کے اٹھرا سو وقت سپنے انفوسیس میں میں نے پڑھا کہ ناریان مرتی جی کہ کیبین کے باہر ایک بٹی لگی ہوئی ہے کون سی آئی نو آئی ایبری ڈریم جو ہم نے سوچا تھا وہ پورا نہیں کر بائے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے جو پورا کیا ہے ہم نے جو پایا ہے نا ہم نے سپنا دیکھا سپنا ایک ایسی شکار آپ مک ہسکی ہوتی میترو جو شکتی آپ کو چلا تی نیران تر پرینا دی تی جی و مجھے کیا کر نا مجھے کس لیے میں یہاں پر ہوں یہ ساری سوچ سکار آتم کے ساتھ آپ کے جیون کو چلنے پرینا سپنے کے ساتھ اس لیے سپنا دیکھنا پڑے گا اور سپنا بھولی دیکھنا پڑے گا آپ کے سپنے میں نتی میرا نام ترج ہوگا ایسا کچھ میں پاؤں گا اس کا کچھ پرابت کرتے رہوں گا اس پرکار کے ایک سکار آتم اکتا جیون میں جگانی ہے تو سپنا دیکھنا پڑے گا جب درشتی بدلتی ہے درشتی درشتی دیتا اور سارا کھل نام درشتی کا کھل ہوتا نظار کا کھل ہوتا گیا پہلے مزور کو پوچھا لیبر کو بھئی کیا کر رہا ہے اس نے کہ دیکھ نہیں رہ ہو ایٹ کے اوپر ایٹ لے کر رکھ رہا جڑائی کا کام کر رہا پرشن کا اکتر صحیح ہے what exact work is he performing وہ ہی ایٹ کے اوپر ایٹ لے جڑائی کا کام کر رہا ہے تھوڑھا آگے گیا دوسرا بھی آدمی بھئی کام کر رہا بھئی تو کیا کر رہا ہے پتہ رہا ہے ایم ارننگ می بیجز میں اپنے روزگار روزگار تھوڑھا آگے جاتا ہوں تیسرے ایٹ کو کوشتا ہوں تُو کیا کر رہا ہے وہ کہتا ہے آپ کو پتہ نہیں اس دیش کے لیے سیما کے اوپر اپنے جیون کو سمربیت کرنے والے اس دیش کے پرہریوں کا یہ بہت بڑا سمارک یاد جو سمارک اس راشتر کے لیے پریرہ کا پونج رہے گا اور میرا سو بھاگ یہ ہے کہ دیش کے لیے اپنے جیون کو یوچھاور کرنے والے ہماری جو خطاتمہ ہے نا ان خطاتمہ کو شرد دنج لی ارپیت کرنے کا یہ پرم بھاگ سو بھاگ بھاگ مجھے پراب تو ہوا ہے میں وے کر رہا ہوں ہوں یہ کام ایک ہی چدرہ ہے لیکن ایک ہی کام اتر تین اس کا کارن یہ ہے کام کرنے والے کی اس تینوں کام کرنے والے لوگوں کی درشتی الگ ہے آپ آپ نظر کو بدل نظار بدل جاتے ہیں آپ سوچ کو بدل آپ کے ستارے بدل جاتے ہیں کشتیوں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی بہن کشتیوں کا صرف رخ بدل دو کنار بدل جاتے اور یہ سارا سپنا کر سا ہے اس لئے میرے یو ساتھی کر لو دنیا مٹھی میں پہلا قدم ہے ہمیں سپنا دیکھ اپڑے ایک بھگوزم آٹھ برش کا دس ورکہ دیانیش ورکہ یہاں سپنا دیکھتا ہے اور سرسکوت میں بد جکڑے ہوئے گیان کو وہ چھوٹا دس سال کا بچہ سامان یو کیا تھی اس کی پیر نام کون سی اس کی طاقت وشوہ کا اتیاز دیکھو میرے مطروں وہ اتیاز یو آؤں کا اتیاز دیکھو اکٹا کرتے ہوئے دھروا سوستا پن اور سماج بات کی پہلی نیو رکھنے والا بھگوان کرشن لو آپ ونواس میں جاتے ہوئے اس دیش کے سامان ویتیوں کو جھٹا کرتے ہوئے اور ادھرم کے اوپر دھرم کی نرنائک انیتی کے اوپر نیتی کی نرنائک ویجائے پرابت کرنے والے سریرام کو دیکھو آپ چھوٹے چھوٹے اپنے سارے مطروں کو اکٹا کرتے ہوئے اندبی سوراج کی ستھاپنا کرنے والے چھترپتی شیورائے کو دیکھو آپ آپ مہا پندرابی ستی میں فرنچ اور آدھونک اتیاس میں سواتنتر سمتہ اور بندھت وکی نیو رکھی ان سارے اس وقت کے فرانس کے ستنتر سنگرام میں لڑنے والے یو دھاؤں کو دیکھو آگے چلتے ہو انیسوے صدی میں چین کے تیان سکویر میں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ایک کھلی ساس ہمیں چاہیے اس پرکار کا ادھرے کرتے ہوئے لوگ تنتر کے لیے اپنے جیون کو اس تیان میں چوک میں سمر پیت کرنے والے دیکھو آپ یہ سارے سماج کے ویدوان نوکرشاہ ایسے لوگ نہیں ہیں جیون کو ایک نیا ایسے 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 یوہاں کا ایتیحاس ہے اور ایسے ایتیحاس کا آدھار سپنا ہے سپنے وہ اکشمات ہوتی دوسرا ہے اپنے سامنے آئینہ رکھو جس کو دنیا مٹھی میں کرنی ہے اس کو اپنے سویم کے سامنے آئینہ رکھنا پڑتا ہے سامنے آئینہ رکھنے یعنے کیا مجھے سویم کو پہچان میں کون دوسروں باہر دیکھتے دوسروں کے بارے بہت چلچہ کرتے ہیں اپنی کارش حالہ میں ورکشوپ میں ہر دم ایک کھل لیتا ہوں آپ کے فون کو لیجیے سیل فون کو میں جب ایسا کہتا ہوں تو بچے فون نکالتے پھر میں کہتا ہوں کہ خود کو خون لگا دنیا سے بات کر سکتا ہوں مطل 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 جت شرد کو آپ کی پروسیس شروع ہو جائے گی نا آپ کو آپ کا راستہ خود ہی مل جائے گا آئین کو سامنے رہنا پڑتا ہے ایک بہت بڑے سائکولوجس نے بہت کچھ سونشو دھن کرنے کے بات یہ صدق کیا ہے کہ ہر جنم لینے کے جنم لینے والے بیٹی میں دو اچھی باتیں ہوتی ہیں دو بوری باتیں ہوتی ہیں جن لوگوں کو یہ اپنے میں جو اچھا ہی ہے نا whatever outstanding has been given to me it may be my personality outer personality it may be my communication skill it may be my decision power میرے دینے اکشمتہ ہو سکتی ہے میرے سمواد کی اکشمتہ ہو سکتی ہے میرا hard work تو وہ جیون کی اونچائی آپ حاصل کر سکتے ہو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو ہماری ارچن یہ ہے کہ ہم آئینے میں تو ضرور دیکھتے ہیں لیکن آئینے میں ہمارے باہری ویکتیتو کو دیکھتے ہیں جو ویکتیتو بدل سکتا ہے ہمارے انتر ویکتیتو کو ہم نہیں پہچانتے ہیں اور انتر ویکتیتو کیا ہے ایسی کچھ چیزیں جو مجھے outstanding لی ہے مجھے ڈھونڈنا پڑے گا مجھے ان کو پہچاننا پڑے گا جس دن وہ مجھے پتا چل جائے گی نا میرا کائیا گلب ہو جائے گا میں سویم کے طرف ایک الگ درشتی سے دیکھتا جاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ ہاں ایک آئینہ سپنے سامنے رکھانا پڑے گا بھارت کے ایک پرشت دھاو پڑ ہوئے ایتھلیٹ اُس کے جیوان کی کہانی میں نے کہی پڑی بڑی روچک بڑی پریرک کہانی ہے وہ لکھتی ہے کہ جب میں سکول لیلز میں تھی نا تو مجھے بڑا دھوک ہوتا تھا میں بہت روٹھی ہوئی ہوتی تھی کیوں کیونکہ میرا درباگ یہ تھا اُس پتھ مجھے لگتا تھا کہ میرا درباگ یہ ہے کہ میں نے جنم تو ایک لڑکی کر کے لیا لیکن ایک لڑکی کے روپ کو ملتا وہ کچھ سوابھاویک روپ سے لڑکیوں کے جن جن چیزوں کی اور لڑکیوں کو اچھی لگتی ہے وہ ساری مرکو کچھ نہیں تھا ویسا میرا شریر مضبوط تھا میرے پاس اچھی ہائٹ نہیں اور پتہ نہیں کیوں لیکن میندی میں مجھے انٹیس نہیں تھا مجھے جویلہ نہیں کوئی بھاتی نہیں تھی مجھے رنگولی مگر نکال لان پسندی نہیں آتا تھا روپ نہیں تھا میرے پاس میرا رنگ کالا تھا نیا نقش بگڑے ہوئے تھے میرے سے بات نہیں کرتی تھی اور میں جب ان سے گھن ملنے کی کوشش کرتی تھی تو لڑکا آیا رہایا لڑکا آیا رہایا کہہ کے مجھے چڑھا دی تھی بڑا دوپ ہوتا تھا درنیس بابتہ ہوتا تھا کہ رنگ روپ نیا نقش یہ میرے ہاتھ میں ہے کہاں جنمہ لینا کیسے جنمہ لینا کیسے شریف کو دھارن کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے نہ پھر بھی جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس کے لئے مجھے کوشش کیوں جاتا ہے کیوں میری ایسی اور تھٹا ہوتی ہے مسکری ہوتی ہے بڑا دکھ ہوتا تھا کر کچھ نہیں کر سکتی تھی سکول کی تو چھوڑو لیکن سماج میں بھی سماج میں بھی چھوڑو گھر میں بھی مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں قروب ہوں اس لئے میں کسی کی چہتی نہیں ہوں اسے کہ شادی میں میں جاؤں تو اچھا نیندک شروع ہونے والے میرے بہن کو سب لڑ پیار کرتے تھے باتیں کرتے تھے مجھ سے بات کرنے کے لئے میرا کوئی رشتہ دار بھی تیار نہیں رہتا تھا میرا آنا جانا میرا رہنا نہیں رہنا کوئی دخل پاتر نہیں تھا مانو سمجھو میرا کوئی استیت و نہیں تھا ایک اس ادھیر عمر میں میرے من کو ایک بات نے گھیر لیا کہ ایسے جیون کو جینے سے پھر فائدہ ہی کیا ہے اور وہ کہتی ہے ایک دن میں نے موقع سادھا گھر میں کوئی نہیں تھا میری ماں باہر گئی تھی میں نے تیہ کیا کہ مجھے فاصل لگا لینی ہے وہ ساری تیاریاں میں نے شروع کی مجھے بہت رونا آرہا تھا اس لئے آرہا تھا اس جیون کو چھوڑکے میں جیون کو چھوڑکے میں میرے پڑھائی کے طرف میرے کپڑوں کے طرف ہر دن دھیان دیتی ہے مجھے سہید پریریت کرنے کا پریاز کرتی ہے اب جب چیون چھوڑنے کا نیرنے میں نے لیا ہے میں اس کو بہر بٹھا کے جا رہا ہوں اس لئے مجھے رونا آرہا تھا وہ بیکتی میری ماں تھی ماں کی یادوں سے میرے انترمن میں بھاونوں کا ایک چل رہا تھا کچھ لیکن نشہ پکا تھا اور وہ کشن آیا جس کشن کو ابھی میں اپنے خود کو فاسی لگا دوں میں سٹول کے اوپر چڑھی اتنے میں باہر سے دروازے کے اوپر آواز آئی باہر سے ماں دروازہ کٹ کڑا رہی تھی مجھے بول رہی تھی دروازہ کھولنا کیا کر رہی ہے تو میں نے روتے روتے اسی عوستہ میں ماں کو کہا کیا بتاؤں کیا کر رہی ہوں ماں میں نے تیہ کر لیا ہے کہ میں آتما تیہ کر لوں میرے ماں کی پرتکریہ ایک دم انوٹھی تھی ماں نے بولا آتما تیہ کرنی ہے کیوں بیٹا کیوں آتما تیہ کرنی ہے میں نے سنگشیپ میں سب بتا دیا ماں جس جیون کو آردھی نہیں ہے جو جیون کسی کو بھی پسند نہیں ہے جس کو کوئی چاہتا نہیں ہے ایسے جیون ماں مجھے صرف ایک واقعہ بولی بیٹا آتما تیہ کرنی ہے جرور کرنا that is your decision you may take it لیکن بیٹا وہ کہتی ہے کہ ماں نے جب یہ بولا تو کچھ اندر الگ سا ہوا جو مجھے صحیح روپ سے پیار کرتی ہے اس کو ایک بار دیکھتا ہوں ایک بار اسے ملو یہ اندرڑے لے کر میں نے جیون اتری میں نے دروازہ کھلا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ماں سامانے روپ سے کھڑی ہے لیکن میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں بھی اور اشنوں کی چھڑ تھی میں نے ماں کو لپک لیا اس نے مجھے گلے سے لگایا دل سے لگایا ایک بار میرے ہاتھ پر اور پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مجھے سال پوچھا کہ بیٹا جرور آپ ماتیا کرو لیکن آپ ماتیا کرنے کے پہلے مجھے میرے دو سوالوں کے تین سوالوں کے جواب دے میں نے کہا ہاں ماں پوچھو ماں نے پوچھا کہ تجھے اس بات کا برا لگتا ہے رنگولی نکالنا مہندی نکالنا تجھے پسند نہیں آتا مجھے بتا بیٹا تیرے سکول میں ایسی کتنی لڑکیا ہے جن کو جن کو کسی کتنی لڑکیا ہے جن کو تیرنا آتا ہے میرے کہا آئی مام کسی کو تیرنا نہیں آتا ماں نے پوچھا تجھے آتا ہے میں نے کہا ماں نے دوسرا سوال پوچھا تیرے سکول میں ایسی کتنی لڑکیا ہے جن کو دوڑنا آتا ہے میں نے کہا مہم نے پوچھا تجھے آتا ہے میں نے کہا مجھے آتا ہے چوتھا پرشن ماں کا نہیں تھا اس نے مجھے اور ہزاروں بچیوں کو جو آتا ہے وہ تجھے نہیں آتا اس لیے خود کو کوستے کوستے اس چیون کو سماپت کرنا بھگوان کو گالی دینا یہ ٹھیک ہے یا ہزاروں لڑکیوں کے پاس جو نہیں ہے وہ بھگوان نے کیونک تجھے دیا وہ دوڑنا وہ پیڑ کے اوپر چلنا وہ تیرنا یہ ساری شمت آئے پرماتما نے کیونک تجھے دی اس کے لیے اس پرماتما کے آبھار بیقت کرتے ہوئے ان سارے چیزوں پر کام کرنا ویتلیٹ کہتی ہے کہ ماں کے ان شبدوں نے میرے سارے جیون کو بدل دیا کل تک میں اپنے بھارے یہ روپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی میں نے اپنے انتر سورپ کو نہیں جانا تھا میرے پاس جو نہیں ہے اس کے لیے میرے من میں پیڑا کی در تھا آج مجھے پہلی بار میرے ماں کے ان چار شبدوں نے واقعوں نے یا احساس دلایا کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں میرے انتر شکتی کیا ہے مجھے بھگوان مجھے پہلی بھگوان مجھے پہلی بھگوان اپنے بدل گیا میں نے دوڑنا شروع کیا میرے پریکٹس شروع ہی ایک ادم میں آتما بشواس ایک سویم کی پہچاہ ایک خود کو جاننا اس پروسس کے تحت میں جا رہی تھی اور جب میرا مجھے ہی پریچے لیکن مجھے پتا نہیں تھا وہ جب سارا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا تو میں انتر بھائی لیے بدل رہی تھی دوسرے دن سے ایک کام میں نے شروع کیا روز صبح دوڑنے کی پریکٹس اور سکول جانے کے بعد جو لڑکی سب سے پہلے لڑکا آیا رہے آیا کر کے چلانا شروع کرے گی اور چھنانا شروع کرے گی اس کو بہت پیار سے نجدیق بلانا اور پکڑ کے مارنا اب اس کو چڑانے کے بعد مار کھانی پڑتی ہے یہ جب پتا چل گیا تو ہلکے ہلکے چڑانا بھی بند ہو گیا میں دوڑتی رہی میں دوڑتی رہی میں دوڑتی رہی اور دوڑتے دوڑتے میں بھارت کی سوڑک ادنیا کر کے نام کو پرامت ہوئی جیون میں وہ سارا یشت کرتی سممان میرے پیروں تلے آ گئے میں نے جیون کو جندگی کو جت لیا اور اس کا کارن میں تو ایک ہی تھا کہ میں نے میری ماں نے میرے سامنے ہوئے رکھے ہوئے آئینے میں خود کو پہلی بار پہچان لیا تھا پرچت کبھی ہے کب لیا بہت ستیک شبتوں میں کہتے ہیں اسے ہلپ کرنے کے لیے سہیتا کے لیے کوئی ناو ڈونگا ملے کیا نہ ملے کیا کوئی خرق نہیں پڑتا کیونکہ دو باہو میں اتنی شکتی ہے طاقت ہے کہ وہ سمدر کو تیر جاوے ساگرپ کو تباہو بلانے ناو تیاس امیون میورے سوئے سوزو تیجونی ترنی تدگری دیپ جو سوریہ ہے اس سوریہ کے گھر میں جا کر کہ ابھی ہم بلگ لگاتے ہیں کوئی ٹیوب لگاتے ہیں ریوہ نہیں لگتے ہیں کیوں کیونکہ وہ سوئے تیجوں نہیں دیئے سارے ویشو کو آلو کی ترکاشت کرتا ہے جو کری کرم اہے تو کنیرندر وید تیاس کل نکل ہو رہی یہ تو کوئی تتبا جانے کی آوشکتہ نہیں ہے جیون میں اششوی بننے کے لیے ہمارے ہی اپنے جیون کے اندر جو درشن ہے انہوں نے بتایا جانا سواتاچی جس نے خود کو پہچانا جان لیا میرے میں کیا اچھا ہے ایسی کونسی بات ہے کہ جن کو میں سویم سمجھوں جانوں اس کے اوپر کام کروں ان کو نرکھوں ان کو بڑھاؤں اس میں اور سکیلز کو ایڈ کروں اس سندر میں میں جو جو بھی اچھا اچھا نیا نیا پڑھنے لائک ہے وہ پڑھوں خود کے ویقتیتو کو ایک ایسا ویقتیتو بناؤں کہ جو ویقتیتو کیول کھڑا ہوگا کیول کھڑا ہوگا اور کیول میرے پریہ بھائیوں اور بہنوں کہے گا اور ساری بشو کو جیت لے گا ایسا بیوکانند میں بنوں یہ شروعات نہ شروعات ہوتی آئینے سے بشو کا سب سے آدھر شروع جس نے صحیح میں دنیا تو سواہوی کروپ سے چھوٹے نورین کی کان پر بھی بات آتی تھی نورین نے ایک دن پتا جی کو پوچھ لیا بابا میرے لئے تم کیا رکھنے والے ہو جن کا کار ینا لوکک تاک سے پرے ہوتا ہے ان کے جیون کا محپن بنگلہ آگاڑی بیڈلنگ زمین زیادت سے نہیں ہوتا کریں گے ہم کبھی سلیل دشان دیسر کا محپن ان ساری چیزوں میں انتقرن وہ ان کی بہجان ہے لیکن سماج ایسا نہیں ہوتا وہ محپن ویسے ہی کرتا ہے تو نورین کے کان پہ آیا اس نے پچھ لیا وہ تیرے لئے میں کیا رکھنے والا ہوں اس میں دیکھ اس میں تجھے جو دکھ رہا ہے وہ ہی تیرے لئے میں رکھنے والا ہوں اللہ سنگھا پیروملا اپنے شششے کو لکھے ہوئے پتر میں سوامی بیوے کا اندباد میں چلتے لکھتے ہے کہ اس دن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ پیتا جی کیا بول رہے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور آئینے میں خود کو ہی دیکھ رہا تھا اور پیتا جی کے وہ شبد میرے کان میں گونز رہے تھے کہ یہ جو دیکھ رہا ہے وہ ہی میں تجھے دے رہا ہوں لیکن یاد رکھنا نورین کیا میں تجھے کیا دے رہا ہوں یہ تجھے پہلے سمجھ لینا پڑے گا نورین جس دن یہ سمجھ لے گا نا جس دن خود کو سمجھ لے گا اس دن نورین سارا بشو تیرے نام کی جائجائکار کرتے ہوئے کھڑا ہوگا اپنے جیون پہ سروعادھک پڑھاو ڈاننے والے پرسنگ اللہ سیا اللہ سنگ پیرو مالا کو بیاء کرتے ہوئے سوامی ویہ کانند جی نے اس پرسنگ کو لکھا ہے میرے یو ساتھیوں سپ سپنے بھی بن سکتی ہے ڈان 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 سپنے وہ نہیں ہوتے ہیں جو نین میں دیکھا جائے کرتے ہیں سپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے نین کو اڑا دیتے ہیں سپنوں نے نین کو اڑا دینا چاہیے سپنے کیون ندرہ ستہ کا کھیل مجھے کچھ حاصل کرنا ہے تو وردہ میں چاہیے میتر ہو آپ میں سے کسی نے ریچڈ باگ کے جو ناثن سیگل کو پڑھائیں پڑھائیں نہیں پڑھاؤ ہوگا تو جرور پڑھئے وہ ایک پکشی ہے سمودھر کا پکشی ہے ہزاروں پکشیوں کے جھوڑ میں وہ بھی ایک ہے پکشی ایک سوچ کو لے کر کے اڑھتے ہیں کہ ہم 200 میٹر تک جانا ہے جس یونی میں ہم پیدا ہو چکے یونی کا اندیم گنت پہ کیا ہے 200 میٹر ہے لیکن جوناتھ نہ لگ ہے نا جوناتھ نہ لگ ہے وہ سوچتا کچھ الگ ہے out of the box سوچتا سامانی پکشی جو نہیں سوچتا جوناتھ جن کے من میں انمیش اومنگ ہیں سپنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریاس ہے کیونکہ اس پریاس کا آدھار آتما بشو اس کی وہ جوالہ ہے بڑی روچک کہانی ہے اس کے اور مول میں میں نہیں جاؤں گا آپ جرور پڑھئیے لیکن انت جوناتھ کو حسیل ہوتا ہے کئی پرکار کی باد آتی کئی پرکار کے نراشا کے کھڑھا آتے کئی پرکار کے ایسے پرسنگ آتے کہ جوناتھ بچے گا یا مرے گا کئی ایسے پرسنگ بھی آتے کہ جوناتھ کو خود کو بھی لگنے لگتا ہے کی کیا میرا وہ سب سوچ کر کہ کہ میرے دیماغ میں آیا کہ ایسا حاصل کرو کہ جو آج تک سیگل جاتے میں کسی نے حاصل نہیں کیا ہے پر سار ایک پر ایک ایک بار اٹھتے ہوئے جناتھ اپنے لکش کو حاصل کرتا ہے میترو کیول وہ سمردہ جی جی آدھ آتما ایش آس دک دک آتما ایش آس کئی ادھارن میں آپ کو دی سکتا آپ میں سے کئی لوگوں نے گرک میخ کو پڑھا ہوگا پڑھا ہے اس میں ڈیویڈ اور گولیت کی بات آتی ہے گولیت بہت بڑھ بڑھا گولیت آتی بیٹھا ہوا ہے خبر آتی گولیت سارے لوگ سامان سمان سوار شروع کرتے اور کہتے کہ ہم کو نکل جانا ہے چھوٹے ڈیویڈ کو سمجھ میں نہیں آتا کی چل رہا ہے وہ پیتا جی کو پوچھتا ٹیچر کو پوچھتا چھوٹے چھوٹے جانا ہے تو کوئی آنمی بتا دیتا کہ ارے پوچھے پتا نہیں ہے گولیت آیا ہے تو کون گولیت پتا نہیں ہے بہت بڑا راکشس ہے اچھا کیا کرتا ہے لوگوں کو کھاتا ہے اچھا کیسے کچھا 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 پھر ہم نے گاؤ کو چھوڑ کے کیوں بھاگنا مرک کبھی بھی آ سکتا ہمارے گاؤ میں ڈیویڈ کرتا ہم اس لڑتے کیوں نہیں وہ کہتا پغلا ہے تو گولیت سے کوئی لگ سکتا he's so strong so powerful nobody can fight with اس کے ساتھ لڑنا ہے چل 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 تو بھی اتنا جو بھی دفتر بھگر اٹھانا اٹھا لے ہم کو گاؤ چھوڑ کے جانا ہے ڈیویڈ کہتا ہے کہ اسے کیوں آ رہا ہے nobody is thinking even thinking to fight with him چل at least i should see him let me go پتا ہے بولے گا تو کوئی جانے نہیں دے گا مدیاراتری میں اٹھتا ہے اور گولیت کو ملنے کے لئے جا رہا ہے یہ اس کو جگہتا ہے اٹھانے کے بار چھر کر کے اٹھتے کو رہے تو کیوں اٹھایا مجھے بتا ہے جنٹلمن i'm in search of mr. goliath goliath for what i want to fight with him fight for what just to kill him kill that to goliath ha goliath کہتا ہے کہ میں man from گولیت کہتا ہے ہاں مجھ سے لڑے گا یس میسٹر گولیت تیار ہو جائے یہ لڑنے کے لئے گولیت ہنسرہ بیٹ سے خیال لڑے گا میرے ساتھ میسٹر گولیت بات میں نہیں کہنا تو فائٹ against you فائٹ with you بات میں نہیں کہنا کہ بتایا نہیں تھا گولیت ہنسرہ بات اچھا لڑے گا کس ہتھیار سے لڑے گا اور شیبیپن اس کے ہاتھ میں گولیر ہے گولیر جانتے ہیں نا گولیر دکھا رہا ہے گولیت پوچھتا ہے کہ اس سے لڑے گا ہاں اس سے لڑے گا اس سے کیا کرتا ہے کیا ہوتا ہے اور جو پنچی ہوتا ہے گھومنے والا اس کو مارتا ہوں مرتا ہے وہ نہیں مرتا نہیں پھر کیا ہوتا ہے پڑتا ہے آجا وہ بھی مرتا نہیں ہے نہیں مرتا اس سے تو مجھے مارے گا ڈیویڈ کر آئے مسٹر گولیت don't pass the time میرے پاس سمیہ نہیں ہے لڑائی ہوتی ہے اور یہ اتیاس گھڑا ہے گریگ پرادوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ کنکال کو لے کر کے اپنے اور گولیر کے اپیویوگ سے 12 سال کے ڈیویڈ نے اتنے بڑے راکشس گولیت کا پرادوں کیا ہے مرتا گولیت کے پاس کچھ نہیں تھا گولیر ڈیویڈ کے پاس کچھ نہیں تھا ڈیویڈ کے پاس تھا صرف آتما بیشواز بردائی کی گولیر اس جوالا کو جگہ پہ رہنا پڑتا ہے پانے نہیں نکلا تھا اپنی ماں کے ساتھ کسی کو ملکہ آ رہا تھا ماں کے آنکھوں میں پانی تھا چھوٹے پانی نے اپنے ماں کو کوچھا ماں روک کیوں رہی ہو ماں نے کہا کیا کرو کرو بہت سپنے تیرے بھارے میں دیکھے تھے بہت بڑا آدمی بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا تو پانے نے پوچھا پھر کیوں کیا پر آلے میں روکی ہو رہی ہو ماں نے کہا بیٹا تیرے بھوش میں کیا کیا ہے نا یہ جاننے کے لئے تجھے ایک بہت بڑے بھوش ویت کے پاس میں لے گئی تھی پانے نے پوچھا پھر کیا بتاؤں تجھے اس نے تیرا ہاتھ دیکھا اور مجھے کہا کہ ماتا جی درباگی کی بات ہے آپ اس کو پڑھانا چاہتی ہوں لیکن اسے کے ہاتھ میں شکشہ کی ریکھائی نہیں ہے ماں رو رہی ہے چھوٹکے پانے لی کے من میں کچھ چل رہا ہے وہ ماں کو گھر تک پہنچا لیتا پھر کس جوتیش کے پاس واپس آتا آپ نے میری ماں کو کہا وہ ریکھا ہاتھ میں ہوتی کہا ہے چھوٹے بچے کا سوال ہے جوتیش وید نے بھی کہا دیا یہاں سے یہاں جو جاتے ہیں ویدیا کی ریکھا ہوتی ہے چھوٹا پانے میں گھر آتا ہے اور ایک کلے کو لے کر کہ اپنے اس مرد کومل ہاتھ کے اوپر ریکھ کو کھیچ رہا ہے ان سے لطپت ہاتھ کو لے کر کہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے ماں اس کے سوال تو شکشہ بیت کرنا چاہتی ہے وہاں تیرا بچہ جیون میں نشید روپ سے ایک بہت بڑا شکشہ بیت کر کے کھڑا ہوگا ماں جو ریکھا نہیں ہے وہ ریکھا میں نے بنانی ہے ہاتھ کی ریکھا تو پانی نی نے بنا لی لیکن مطرح پرتکورتہ کے آدھار پر اپنے جیون میں پانی نی نے اتنا بڑا کاریا کیا ویاکرنکار پانی نی کے نام سراجم سے جاتے ہیں کتنے ہوں سران بتاؤ وردے کی جوالہ جس کے انتکرن میں ہوتی ہے وہ اتیاس کو کڑتا ہے سامنے مرد تو کڑا تھا تیئی سال کے وینایق دامو در سابر کا جتروں کبھل کلپنا کر دیکھئے چھلانگ لگا کر کے بریٹش اور سہین کے ہاتھوں سے پلائن کا کے بعد اس گھٹنا کے جو سارے آنترراشت کے پرینام ہوگے اس سے بھائیویاپت وہ جو آرکشی پولیس ہے انہوں نے بندو کے تان کے رکھی ہوئی ہے جناور کو جس درد سے بانا جاتا ایسے سنکلوں سے بانا گیا ایک اینچ بھی ہن لیں سکتے ایسی پریسیتی میں سابرکر جی کو بٹھایا گیا اس جہاش کے اوپر بندو کے سنی ہوئی ہے تنی ہوئی ہے اور ایسا ابھی کوئی بھکھنائے گا آگے کا کہ جو اپنے جیون کو سماپت کر دے گا اس عوستہ میں تیئیس سال کے وینایق دامو در سابرکر نے لکھا ہے انادیمی انادیمی اوڈیمی ملا ماری لڑی پو جگہ تیہ سار کا بڑا جان ملا بیتونہ جی سواپ پائیں گے ان کے انتکرن میں جوال بنا کے رہنا پڑے گا یہ جوالہ دیشمتی کی ہو سکتی ہے یہ جوالہ ماترو بھومی کے لئے کچھ انوٹھا کچھ الگ کرنے کی ہو سکتی ہے یہ جوالہ مہرے اپنے جیون میں وہ ساری سمردھی کی اچھائیاں میں ہاسک کروں جنہوں اچھائیوں کے طرح لوگ اچمبیت ہو کر کے دیکھتے رہیں یہ ہو سکتا ہے یہ وردائی کی جوالہ مہرے اپنے پرفلیت جیون پشپو کو اپنی ماترو بھومی کے لئے سیوا کے کاریاں میں میں لگا دوں یہ بھی ہو سکتی ہے اپنے اپنے جیون کا پریوجن مطل کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں یہ سوشتہ کو حاصل کرنا ہے تو وردائی کی جوالہ کو بڑھ کرنا بڑھے گی تین وہاں بیٹھے ہوئے تھے سپیڑ کی چلچہ چل لی تھی موٹر سائیکل تھی ہماری سپیڑ ہماری سپیڑ کئی کی موٹر سائیکل نے کہا کہ روڑ اچھی ہو نیتین گھڑکری والی تو میں چل لیتے ہوں کئی سمیہ کا انتر میں کچھ گھنٹوں میں کر لیتے ہوں اگڑی نے کہا کہ تو کیا کر رہی سپیڑ یہ بات جو انتر کو پانے کے لیے تجھے کچھ دن لگ جائیں گے وہ تمہیں کچھ سمیہ میں کچھ گھنٹے میں کر لیتے ہوں کیونکہ مجھے تو روڑ کا پرولی بھی نہیں ہے سموث روڑ ہوتے ہیں بیل گاڑی نے کہا یہ میرے تو پرولی میں سپیڑ تھا میں تو تمہارے اس پردہ میں بیٹھی نہیں سکتی ہوں روڑکٹ یہ سن رہا تھا ہس رہا تھا اس کی ہسی کو دیکھ کے تیروں نے پوچھا کہ دادہ ہس کیوں رہا ہے کیا آپ لاؤفیڑ روڑکٹ نے کہا کہ کیا بات کروں میں ہسو نہیں تو کیا کروں روڑکٹ بتاؤ what is the reason of your loving روڑکٹ نے کہا بہنے کیا کہوں ہس اس لئے رہا ہوں کہ جس سپیڑ کی تم بات کر رہے ہوں تمہاری سپیڑ میں میری سپیڑ تو ایسی ہے کہ جس کی کوئی تلنا ہی نہیں ہو سکتی کچھ سیکر میں اتنا انتر میں پار کر لیتا ہوں کہ جس کو آپ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی ہو تینوں نے ایک موکھ میں کہا ہاں دادہ یہ تو صحیح ہے دادہ آپ کی سپیڑ کا رہنسے کیا ہے روڑکٹ نے کہا کوئی رہنسے نہیں ہوتا بہنوں اور کوئی رہنسے نہیں ہوتا جب آگ جلتی ہے انتک کرنگی میرے اندر آگ جلتی ہے اور آگ مجھے لے جلتی ہے میرے ہاتھ میں اپنا کچھ نہیں ہوتا جب بردھے میں یہ جوہالہ جلتی ہے میرے میترو تو جیون کی وہ بھی اوچائیں آپ میرے بہن حاصل کر لوگی جو آپ نے سپنے میں بھی نہیں دیکھاتا سوچاتا اور میترو اس کے ساتھ ایک انتتوا آخر لیکن مہتوپون پائدان جیسے سپنا چاہیے جیسے آئینہ چاہیے سر پہ برف بھی ہونا چاہیے جیسے آئینہ چاہیے جیسے آئینہ چاہیے جیسے آئینہ چاہیے جیسے آئینہ چاہیے ہمانے چاہیے ہیں کہ آدھار پر ہم پہنگ کریں گے لیکن پہنینگ ہمارا پیشنٹ پہنینگ ہو آئینہ چاہیے ڈیسے آئینہ چاہیے ہمارا پیشنٹ بنے ایک طاقت کے ساتھ جنون کے ساتھ ہم لڑے لیکن سوچتے وقت پہلی بار ہتھی کو دیکھ رہا تھا اور ہتھی کو جب پہلی بار دیکھا تو اسے کہا گیا کہ ہتھی پہ چڑھیے اس نے کہا لگام کہا ہے اس کو کہا گیا کہ ہتھی کو چلانے کے لیے لگام نہیں ہوتی نادر شاہ اتر گیا اس نے کہا جس وستو پرانی یا پریشتی کا لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کے اوپر میں کبھی دی چڑھتا سیم کی سیلپ کنٹرول ڈوکیابر چا برفہ چی اتن تاوش شکتہ ہے کر لو دونیا موٹھی میں ایک بندر تھا بیچ کو بو دیا پانی ڈالا دوسرے دن انتجار کر رہا ہے پیٹ نکل آئے گا دو تین دن ہو گئے اس کا کوئی دوست بندر آ گیا اس نے کہے دیا کیا کر رہا ہے بولے انتظار کر رہا ہوں پیڑا آئے گا بولے مورک ایسا پاگل ہے تو تین دن ہو گئے نا ابھی تک آیا نہیں نا ہو سکتا ہے کہ نیچے کے نیچے کسی نے نکال لیا ہو بندر کو لگا ہاں ہو سکتا ہے پھر سے سارے مٹے کو نکال دیا آم کی گھٹھلی کو دیکھا آ رہے ہے پھوک پھاک کیا پھر سے ڈال دیا پھر سے مٹے دوسرا دوست آ گیا بندر وہ بھی بندر یہ بھی بندر پھر سے مٹے کو نکال دیا بودھا آنے کے لیے بڑھنے کے لیے پھلنے کے لیے سمجھ دینا پڑے گا دینا پڑے گا یہ سر کے اوپر کا برف سلف کنٹرول 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 اور یو ایموشنز تارنیا کا یو آبستہ کا کر لو دنیا مٹھی میکا چوتھا پایدان اور انت میں پیروہ بھیری چاہیے تو یہ سب کچھ ہے لیکن پریشرم کو میں تیار نہیں ہونا ایوریتنگیز ان بی مجھے لگتا ہے شیوالی تاہی میرے اس مدر سے میں فرابت نہیں ہوتا آپ لیتے ہوئے کچھ بھی آئے ہوئے ہو آبستہ آپ پاس یہ میں نے سب جو بتایا وہ نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ادھر کو دیکھتے ہیں نا میند کیا پریا ہی دی صعیق ہلا میرے پانکار لہ بڑکار لہ آنی بھاکر کارک لئے تینوں کا اتریکی ہے نہ پیرو لیا ملے آپ ملے ہاڈ ورکیز сторیک ہنگ دنگ گفت پرمنانٹ سکسس چس تھائی کچھ پانا ہے تو مجھے محنت کرنی پڑے گی ایک گوگل گاہ چڑھ رہی تھی ایک سفرچن کے پیڑ کے اوپر تھن کے دن تھے میرے جیسا کوئی بیدوان مہا چلا گیا اور میں نے اس کو پوچھا کیا پگلے پن کر رہی ہے تو ایک تو چلتی اتنا ہلکے 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 ہے نا تب تو جائے گی وہاں اور باغل ابھی تھن چل رہی ہے ابھی پھل تو چھوڑ پتہ بھی نہیں ہے اس نے کہا دادا انہوں مجھے پتہ ہے کہ ابھی وہاں پھل بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ چلتے 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 جب میں سیکھر تک ہو جاؤں گی نا اس پیڑ گے تب وصند آیا ہوا ہوگا اور جو وصند آئے گا نا تو مجھے پتے بھی ملیں گے مجھے پھل بھی ملیں گے مطروں چلتے رہنا اس دھیپرابت کیوں سوامی ویویکانند جی کے بات میں فرینڈز ٹیک ون آئیڈیا ایک سنکلپنا کو انترمن میں لو تینک آباوٹ ایک تیت آئیڈیا اسی کے بارے میں سوچو اسی کے اوپر کام کرو اسی کا ستت اتھیاس لو اس کی ہی چنتہ کرو بہت بڑا ہے دور بھی زیادہ ہے منڈک کے بچی چھوٹے ہیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو بولتا کہ ابھی تو حریرہ کچھ دیر دونوں اچھال کے اور اس پتنے کے باہر آنے کا پریاس کر رہے ہیں لیکن سمبھو نہیں ہوتا تو ایک چھوڑ دیتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا افشارتی سے سیرام کا جب کریں اور اپنے جیون کو سماپت کر لیں پریاس چھوڑ دیتا ہے نیچے جا کر کہ اس کی مردی ہو جاتی ہے دوسرا سوچتا ہے مرنا تو ہے لیکن کیوں تو میرے انتیم سانس تک پریاس کرے رہوں انتیم سانس تک گھوم رہا ہے ٹیر رہا ہے اچھالنے کا پریاس کر رہا ہے بہار آنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہو رہے رہا ہے کہ اس نیرنتر پریاس کے کرن ہلکے ہلکے اس دودھ جو اس کو لے ڈھوڑا تھا اس کے نیرنتر پریاس نے ایک دھراتل ملائی کا اس کے لئے بنا دیا دھان میں آیا اس کے کیا ارے ایک سوالیڈ بیس تیار ہو چکا ہے منتھن کے کارڈ منتھن ہوا تیرنے کے کارڈ تیرنا ہوا نیرنتر پریاسوں کے کارڈ اور اس ملائی کو اوپر آ کر کے چلانگ بھاگ لگا رہا ہے اس کی جندگی اس کا جیوان من جاتا ہے مدرو پریش رم کو کوئی پریائے نہیں ہو تھا آؤ میرے مدرو اس یوہا کو ہم سمجھ لیں اس جیوان کے یہششویتا کے پائدان کو سمجھ لیں ان ایسی کچھ چیزوں کو سمجھ لیں جو ہمارے پاس ہے ہم جانتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی بھائی ہے تو سو سیریس ہوڑا جیوان میں کچھ پانا ہے نا جیوان مٹھی میں کر لینا ہے تو بہت نہیں سیریس رہنا ہستے رہو بیتر میرا جیون یشش بھی تو بنے گا سوال یہ ہوگا کہ میرا جیون سارتھک بنے یاد پورے بشو میں ہوڑ چل رہا ہے نمبر ون کا مجھے دنیا مٹھی میں کیوں کرنی ہے میرے سارے سپنوں کو مجھے ساکار کرنا ہے ہاں کرنا ہے مجھے ساری ان زمردھیوں کو پانا ہے ہاں پانا ہے مجھے مانبی اتحاس میں اپنا نام سوڑنکھنوں سے لکھنا ہے ہاں لکھنا ہے لیکن یہ سب کرنے کے لیے بھی میرے پاس جیون کا ایک پریوجن رہنا چاہیے جو پریوجن ایک ادات نیتی ملے سے گھڑی تھو کس لیے میرا جیون یہ جو مانبی جیون مجھے پرابت ہو ہوا اس سے مجھے کیا کرنا ہے after all what is mission of my life یہ کر لو دنیا مکھی میں یہ جو میرا سنکلپ ہے اس سنکلپ کو جب اس mission کے ساتھ میں جوڑ دوں گا مطلع دھان میں آئے گا سمجھ میں آئے گا کہ ایک سار تکتہ بھی میرے جیون کو چھوڑے گی اور پھر یہ شکر سارے پریمان میرے جیون کے بدل جائیں گے ان کے پریمان جب بدل جائیں گے تو اپنے آپ مجھے ہی محسوس ہو جائے گا کہ اپنے اوڈانری پرسن ایم ایکسٹوری ملی پریوجن جیون کو بدل دیتا ہے اور یہ سب اندر سے ہونا چاہیے when the egg is broken from outside a beautiful life vanish ختم ہو جاتا ہے نا لیکن وہیں سیم اندر سے پھوٹتا ہے تو ایک beautiful life کو جرم دیتا ہے اندر سے ہم کو کھولنا ہوگا اور اندر سے کھولنے کی پرکریہ ہمیں ایک پریوجن سے ملے گی ایک مشن سے ملے گی ایسا ایک مشن کی جو مشن سمویدنا کے آدھار پر رہے گا جو سمویدنا ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کے جیون میں تھی کر لو دنیا موٹھی میں اس کارپنگتی کی یتھارتتہ کسی ایک ویپتی کے جیون میں عبدالکلام جی کا جیون ہمیں مہارگ درشن کرتا ہے ان کے جیون عبداللد اس نے پوچھا اس کو لگ رہا تھا کہ کلام ساپ کے جیوان کا وہ اٹموسٹ ہیپینیس آنند کا اکشن کنسا ہو سکتا ہے صدور دچھن میں ایک گریب پریوار میں پیدا ہوا ایک ویٹتی بھارت کا راشتہ پتی بنے شاید یہ ہو سکتا ہے شاید پوکھران یہ ہو سکتا ہے لیکن جواب جو ملا وہ جواب مطلع جیون کے پریوجن کو ان کو سمجھاتا ہے اس سوال کے جواب میں کلام صاحب نے ایک سٹوری کو کہا گھٹی ہوئی گھٹنا تھی ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں راجستان کے کسی سکول نے ہم کو اپنے سنیہ سمجھلن کے کارے کرم میں آتھی تھی کر کے بولایا اور جب میں اس کارے کرم میں بطور آتھی تھی بول رہا تھا تو من ہی من ایک کنٹھا میرے مند میں پیدا ہو رہی تھی مجھے کہ ان کے پیروں میں جو بڑے بڑے کیپٹس ہے انترمن ہی مجھے کچھ پریشن پوچھ رہا تھا تو میں نے اپنے سہکاریوں کو کہا گاڑی میں ہی can we take this challenge this is out of box again یہ ہمارا کام نہیں ہے لیکن ان بچوں کو کارے 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 broadcasting موسیقی موسیقی کلام صاحب کہہ رہے ہیں تو سکول نے بڑے آنند سے کہا کہ آئیے اور کلام صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں پھر سے گیا پھر جانے کے بعد ہم نے وہ سارے پیر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دی ہے ہمارے سارے ایکسپرٹس نے میڈیکل ایکسپرٹس نے ان بچوں کو ان پیروں کو چڑھایا اور جب میں نے دیکھا کہ پیچھلے سال جو چل بھی نہیں پا رہا تھا وہ بچہ ابھی میدان میں کھیل رہا ہے دوڑ رہا ہے تو میرے پترکار مطر وہ شن میرے جیون کا سب سے آنند کا کشرا تھا میتروں میرے جیون کا آنند کا کشرا کیا ہوگا یہ میرا میشن تے کرے گا یہ میرا پریوجن تے کرے گا چلیں آئیں اپنے آپ کو نکھانے اپنے آپ کو جانے سمجھیں ٹٹو لیں کچھ بننے کا پریاس کریں اور کچھ بننے کے پریاس میں نیرنتر اس چیز کا بھاند رکھیں کہ سماج میں اونچے لوگ بہت ہے تو بھاگ یہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ ہونے کے باوجود بھی سماج بڑا نہیں ہو بارا کیونکہ جو بڑا ہوتا ہے جس کے جیون میں کیول میں اور میرا سوارت اور میرا ویقتیگت کریہ یہی بات ہوتی ہے وہ اپنے جیون کو تو شروع کر لیتا لیکن سماج جیون کئی بار کروپ کا کروپ ہی بنے رہتا ہے اتل جی کی بہت اچھی قویتہ ہے جس قویتہ میں اس چلے دنیا کو مٹھی میں لے کیوں لے اس پریوجن کو بتایا گیا ہے اس قویتہ کے ساتھ میری تھوڑے ویشتار کو بیچن کو میں پورا ابھی رام دوں گا اتل جی کہتے ہیں اونچے پہاڑوں پر پیر نہیں لگتے ہمیں اونچا بننا ہے ہمیں بڑا بننا ہے نشت کیسے وہ کہہ رہے ہیں اونچے پہاڑوں پر پیر نہیں لگتے پودھے نہیں اکتے نجمتی ہے برف اونچے پہاڑوں پر پیر نہیں لگتے پودھے نہیں اکتے نجمتی ہے برف وہاں تو صرف برف یہ کیسی چو موت کی طرح تھنڈی اور کفن کی طرح سفید ہوتی ہے جہاں کھلتی کھلکھلاتی ندیہ اپنا روپ دھارڑ کر اپنے ہی بھاگے پر بوند بوند روتی ہے ایسی موچائی جس کا پرس پانی کو پتھر کر دے کتنا موچائی ہے کہ وہاں پانی پتھر ہی بن جاتا نا ایسی موچائی جس کا پرس پانی کو پتھر پر دے من میں ہین بھاو بھر دے ابھیدندن کی ادھیکاری ہے آروہ یہ کوئی لیا آمنترن بھی ہے وہاں جھنڈے تو گاڑے جا سکتے ہیں لیکن کوئی گاڑے آ وہاں اپنے نیڈ نہیں بنا سکتے گاڑے آ مطلب سپیرو چمنی چھوٹی چھوٹا پکشی نیڈ والے نیس کوئی گاڑے آ وہاں اپنے نیڈ نہیں بنا سکتے نہ کوئی تھکا باکا بٹوئی وہاں کسی چھاو میں پل کی چھپک سکتا ہے سچا یہ ہے کہ کیاگر موچائی کافی نہیں ہوتی اپنوں سے آلک پریویش سے پر تک شونیا سا اکیلا کڑا رہنا پہاڑ کی مانتا نہیں مجبوری ہے اوچائی اور گہرائی میں آکاش پاتال کی دوری ہے جو جتنا اوچا اتنا ایکا کی ہوتا ہے ہر بھار کو سویم ہی ڈھوتا ہے چہروں میں موسکانے چپکا من ہی مندر ہوتا ہے جرور یہ ہے کہ اوچائی کے ساتھ بھی ستار بھی ہو مجھے کیوں آؤسٹینڈگ بننا ہے کیوں مجھے دنیا مٹھی میں لینی ہے جرور یہ ہے کہ اوچائی کے ساتھ بھی ستار بھی ہو جس سے منوش ٹھوٹ سا کھڑا رہے کسی کو ساف لے کسی سے سن چلے کسی میں گل مل جانا یادوں میں ڈوب جانا خود میں کھو جانا جیون کو استطور اور استطور کو سگندہ دیتا ہے مطروں جیون کو بونوں کی نہیں اوچے قدقیں نیسانوں کی ضرورت ہے اتنے اوچے کہ آکاش کو چھولے نئے نقشتروں میں پرتبہ کے بیج بولے لیکن اتنے اوچے بھی نہیں کہ کوئی کلی نہ چھوے کوئی کٹا نہ چھوے نہ وسند ہو نہ پتجڑ ماتر اوچائی کا اگھڑ کہ پربو مجھے اتنی اوچائی نہ دینا تو نشید روک سے مجھے بشواس ہے کہ آپ سبھی کے ہاتھوں میں آپ سبھیوں کے مکیوں میں نشید روک سے دنیا سبھا جائے گی ہے نا چلو ہم اور آپ سب پڑھا رہی ہیں جن کو دیکھ کے میں خود پریریت ہو رہا ہوں میں نے دعا کیا تھا کہ کچھ چاریس پیتہ لیس منٹ بولو ابھی مجھے پتہ نہیں کتنا سمیہ ہوا ہے لیکن دن دو ایک ویر ماتا ہے ایک ویر پتل ہے ان کو نمن کرتا ہوں آپ کے چہروں کو دیکھنے کے بعد آپ کو ملتی ہوئی شکشہ کو میں سمجھ سکتا ہوں that inputs which you are getting اور بس یہی جیوان ہے آپ کے بھاگے کے اوپر اور تھوڑے سی اچویا جھتاتے ہوئے اپنے شدوں کو ویرام دیتا ہوں مجھے یہاں پر بلا کر کے آپ سب کے ساتھ اس سموہ سموات کا یہاں اوثر پردان کیا اس لئے میرے بہن شیوالی تائے کا منب پروک آبھار ویقت کرتا ہوں دھنیوان مجھے بہت فجواس ہے کہ آپ کے آج کے ساتھ